اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نیز کہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ یسر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے نیز کہتا ہے کہ اور تم پر دین میں بھی کوئی تنگی نہیں حالانکہ ہم اس تنگی کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ دین پر چل کر جینا مشکل ہو جاتا ہے آپ کیا نصیت کریں گے واقعی کافی وہ سوال کرنے والے بھی کافی تنگ لگ رہا ہے اصل میں بات یہ یہ بڑا بسکنسپشن ہے کہ بھی دین میں بڑی تنگی ہے شریعت میں بڑی تنگی ہے تو حقیقت میں شریعت میں تنگی نہیں ہے آپ کی طبیعت میں تنگی ہے بس وقت انسان کی طبیعت میں تنگی ہو تو اس کو ہر طرف تنگی نظر آتی ہے آدمی کے سر میں درد ہو تو سارے برے لگتے ہیں اس کے تو وہی مثال ہے پزہ کی ملومت مجددی ملت مولانا شبلی تھانوی رحم اللہ تعالی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک خاتون جو اپنے بچے کو دھلا رہی تھی پوتری بوتری پہلے زمانے جیسے وہ پوتری بوتری اس کو دھلا رہی تھی تو اب وہ پخانہ دھلاتے دھلاتے آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھوں کو بھی کچھ کبھی لگی جاتا ہے ادھر شور مچ گیا کہ چاند نظر آ گیا چاند نظر آ گیا اب یہ سن کے جلدی سے اس نے بچہ گودھ میں لیا اور اٹھی اٹھ کے یوں دیکھا سب چاند کا ہے اب چاند نظر آیا اب عورتوں گی آدھو تو ناغ پہ انگلی رکھ لیتی ہیں اوہ چاند نظر آ گیا چاند اوہ انگلی پہ تو لگی بھی تھی ٹٹی پاکانہ اب وہ جیسے ہوں 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 اب وہ بدبو گئی تو کہہ لگی ہائے ہائے اس دفعہ کی چاند بدبودھار کی طرح نکلا تو حضرت تاریخ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے اس عورت کی انگلی کی جو بدبو تھی اس نے چاند پہ ڈال دی کہ چاند بدبودھار نکلا ہے حالانکہ بدبو اس کی انگلی میں تھی تو بات وہی ہے کہ بدبو جو تنگی جو آپ کی طبیعت میں ہے شریعت میں نہیں ہے آپ نے شریعت کو پہچانے نہیں آپ نے اپنے دل کی تنگی اپنی طبیعت کی تنگی شریعت پہ ڈال دی ایسی ایک اور مثال سمجھیں کہ ایک طبیب ہے حکیم طبیب اس کے بعد ایک مریض جاتا ہے تو اب وہ اس کی پوری دیکھ کے طبیعت کو کہ اس کی طبیعت میں برودت کی جو ہے وہ کمی ہے اور حرارت کی زیادتی ہے تو اس کو کہا تم نے گوشت نہیں کھانا بڑا چھوٹا گوشت تمہیں مانا ہے سبزیاں کھانی ہیں وہ کہتا ہے کہ بھئی سبزی کونسی کہ لوکی کھانی تم نے ہمارے گاؤں میں تو لوکی ہوتی نہیں لوکی مشکل ہے کہ تم پھر جب وہ تورہی کھا لینا کہ یہ تورہی بھی نہیں ملتی ہمارے گاؤں ہوتی نہیں اب وہ جو بتائے وہ کہا ہمارے گاؤں میں تو یہ نہیں ہوتی کوئی ایسے گاؤں سے آیا کہ وہاں یہ سبزیاں نہیں تو اسے کہا بھئی تمہارے گاؤں میں کچھ ہوتا بھی ہے کہ ہمارے گاؤں میں بینگن ہوتے ہیں ہو 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 بینگن نہیں کھانا کیونکہ بینگن تو خود آگے ہیں اور تیہ طبیعت میں پہلے سے حرارت ہے بینگن نہیں کھانا کہتو لو جو ہے وہ کھانے نہیں دے رہے آپ بینگن نہیں کھانا تو وہ چھوڑو یہ کہہ کہ وہ اٹھ کے آگیا اب آگے لوگوں کو کہتا ہے کہ یار یہ جو حکیم ہے یہ تو کچھ کھانے نہیں دیتا یہ ہر چیزی سے منا کرتا ہے میں نے کہا ہمارے گاؤں میں بینگن ہوتا کدر نہیں بینگن نہیں کھانا تو یہ کیا اس کا تو مطب بڑا تنگ ہے اس کے اندر تو اجازتیں نہیں رسکشنز ہی ہیں ساری تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں اب بتاؤ یہ تنگی اس کے گاؤں میں ہے یہ تنگی اس کے مطب میں ہے اس کے گاؤں میں تنگی ہے تیرے گاؤں میں چیزیں اگر نہیں ملتی تو اس میں مطب کا کیا کوئی ضرورت مطب نے تو بہت لیسٹ دے رکھی ہے کھانے کی آپ کے پاس ہیں ہی نہیں وہ چیزیں تو بات یہ ہے کہ شریعت میں تنگی نہیں آپ کی طبیعت میں تنگی ہے شریعت کہتی نماز پڑھو آپ کی طبیعت کے اندر ہی اسے نماز کا ذوق نہیں ہے نماز کی پڑھنے کا وہ آپ کو معرفت ہی نہیں ہے آپ کہتے یا نماز مشکل ہے روضہ مشکل ہے ٹھیک ہے نا اور شریعت جیسی جیسی کو حکم دیتی ہے یا آپ شریعت میں عمل کرتے ہیں تو سامنے والا عمل نہیں کرتا ٹھیک ہے نا آپ ایسے محر معاشرے میں بیٹھے ہیں آپ شریعت میں عمل کرتے ہیں سامنے والے عمل کرتا نہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ شریعت پہ چل کے تو یہ کام بھی نہیں ہو رہا شریعت پہ چل کے تو یہ کام بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا اب ایسے ملک میں آپ رہے جہاں حلال چیز نہ ملے حرام ہی ملے تو آپ کیا شریعت کو بلیم کریں گے آپ اس ملک کو بلیم کریں کہ یہاں کو حلال نہیں ملتا بھائی یہ امریکہ اور یورب میں جب دنیا آئی تھی کسے وقت میں کہ یہاں کچھ حلال نہیں تو لوگ انڈے کھاتے تھے ٹھیک تو شریعت کو بلیم نہیں ہے شریعت نے تو بہت کچھ حلال کر رکھا ہے لیکن اس ملک کے اندر تنگی ہے کہ اس ملک میں اویلیبل نہیں ہے اور آج اویلیبل ہے اسی امریکہ اور یورپ میں آپ کو جگہ جگہ حلال ملتا بڑے بڑے حلال کے بورڈ لگے ہوتے ہیں تو بات یہ نہیں بات اصل میں اویلیبلیٹی کی ہے ٹھیک ٹھیک ہے جس جگہ پہ اویلیبل ہے شریعت ہر ایک کی طبیعت میں ہے اور معاشرے کے معاشرے شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں کسی کو تنگی نظر نہیں آتی شریعت کے مطابق سوتے سلف ہو رہا ہے شریعت کے مطابق خیلید و فروقتہ ہو رہی ہے یا جو دورِ نبووت سے اٹھا کے دیکھیں خیر القرون کا سارا زمانہ جہاں جہاں شریعتیں تھیں سارے شریعت پہ عمل کر رہے ہیں کسی کو اشکالی نہیں ٹھیک ہے نا لیکن اصل میں جو پرابلم آپ کو پیش آ رہا ہے وہ اس لئے آ رہا کہ سامنے والا شریعت پہ عمل نہیں کرتا آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اسی بات کی وجہ سے اگر آپ شریعت کو تنگ کہتے ہیں تو پھر تو یہ تو عام دنیا کے قانون میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قانون کے مطابق کرنا چاہتا ہے دوسرا قانون کے خلاف کرنا چاہتا ہے مثلا ریڈ لائٹ ہے ریڈ لائٹ پہ ایک سامنے والے کوکم اب رک جاؤ ادھر گرین لائٹ ہے اس کوکم میں چلو اب ریڈ لائٹ والا آپ قانون پہ عمل نہیں کر رہا وہ بھی چل پڑا اور گرین والا بیچار اپنے دھیان میں آ گیا اب دونوں گیا گاڑی رک گئی پھنس گئے ادھر والا وہ بھی آ گیا اب سارے پھنسے گھڑے سڑکیں تنگ ہو گئی اب اگر ریڈ لائٹ والا یہ کہے کہ یار سڑکیں بڑی تنگیں امریکہ کی وہ سٹک ہو جاتے ہیں یار ادھر سے بھی گاڑی ادھر سے سارے سٹک بھئی اس سڑکیں تنگ نہیں ہیں آپ نے قانون توڑا ہے اگر سارے قانون پر عمل کرتے ہیں سب کے سڑکیں کھلی ہیں ٹھیک ہے نا تو دنیا کے قانون میں بھی اگر ایک عمل کرے دوسرا نہ کرے تو تنگی پیدا ہو جاتی ہے تو پرابلم کھڑے ہو جاتے ہیں زندگی چلتی نہیں ہے چوانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے در ٹریفک جائم ہو جاتی ہے وہ اسی کسی کی بے وقوفی سے ہوتی ہے تو لیکن اگر سارے دنیا کے قانون پر عمل کر رہے ہیں تو کوئی اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا سارے لوگ شریعت پر عمل کریں اور یہی مقصود ہوتا ہے سب شریعت پر عمل کریں اسلامی ملک کے اندر جو اگر زمی بھی ہیں زمی بھی ایک حدود کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارتیں ان کے لیے یہ حلال ہے یہ یہ چیز ہے یہ حدود کے اندر یہ یہ حرام ہے یہی کر لیں وہ اس کے مطابق کریں تو لہٰذا کسی بھی اسلامی ملک میں جا سب شریعت پر عمل کرتے ہیں کبھی تنگی نہیں آتی اور اللہ نے اسی یسر کی بات کی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ یسر کرنا چاہتا ہے اور یہ روزے کی آیت بھی اس لئے کہا شہود شار یعنی رمضان آ جائے سب روزے رکھیں تو یہ تو اللہ کی شریعت کی مہربانی ہے کہ اس نے جو ہے پورے سال میں صرف ایک مہینے کے روزے دیں ورنہ حق تو یہ تھا اگر آپ اپنی عقل کے قانون سے بنائیں تو حق تو یہ تھا چھے مہینے روزے ہوتے چھے مہینے روزے تو چھے مہینے کھانے کی اجازت ہوتی ٹھیک اور پھر چھے مہینے پورے روزے ہوتے دن میں بھی رات میں بھی عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ بیلنس تو ایسی بنے گا نا کہ پورے دن اور رات سب روزہ کوئی کھانا پی نہ باقی چھے مہینے آپ کھائیں دن میں رات میں تو آپ کے عقل کے قانون پر چلیں تو پھر تو چھے مہینے دن اور رات میں روزے ہو جائیں پھر آپ کہاں جائیں گے یہ شریعت کی رحمت ہے اسی کو اللہ کہتا ہے یہ رحمت اور یسر ہے کہ میں نے صرف دن دن میں صبح سے شام تک یعنی صبح سادی سے غروب شمس تک آپ کو اس سے روکا ہے کھانے پہ حلال کھانے پی حرام سے تو ہمیشہ روکا ہے لیکن حلال سے روک دی آپ کو لیکن جیسے غروب ہو گیا حلال کی اجازت دی آپ کھانا پینا اور خواہشات پوری کریں صبح سادی تک آپ کو اجازت ہے تو اللہ اسی یسر کو کہتا ہے یہ یسر ہے اللہ کا کہ پورے سال میں ایک مہین ہے اور وہ بھی آپ کو پتا ایام ممدودات کا گنتی کے چند دن ہے اور واقعی رمضان شروع ہوتا ہے تو لگتا پتہ نہیں کب ختم ہوگا پتہ تب چلتا ہے کہ یار کل ختم قرآن ہے پتہ بھی واقعی ایام ممدودات کا گنتی کے چند دن بن جاتے ہیں اللہ اسی کو کہتا ہے یسر ہے ٹھیک ہے نا نماز ہے اب نماز جو ہے دہرہ کے انسان جو ہے وہ اپنے شکرانے کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے اب یہ نیمتیں ہیں یہ وجود اب انسان کی عقل تو کہتی ہے نا کہ یہ خود نہیں بنا کہ یہ بنانے والے ہیں بنایا کسی کا احسان ہے جس نے آنکھیں دی کسی کا احسان ہے جس نے ہاتھ پیر دیئے پھر نیمتیں دی تو اس محسن کا حق تو یہ تھا کہ ہم چوپیس گھنٹے ہی نماز میں رہتے شکرانے کے سجدے میں پڑھ رہتے ہم ہلتے ہی نائی در تھی وہاں تب ہی ضرور تھے اگر پوری کرنا چاہیں تو کر لیتے ورنہ ہر وقت نماز پڑھتے یہ ہونا چاہیئے تھا عقل کا تقاضی یہ تھا آپ کے عقل کے قانون پہ چلیں تو پھر تو یہ ہوتا اللہ میں نے کیا کیا آپ کو صرف پانچ نمازیں دن رات وہ بھی آپ دس دس منٹ کی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں نصیب بارے وہ بھی دس منٹ کی نماز پڑھتے ہیں ورنہ تو ویسے دو چار منٹ بھی فارغ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی کو کہتے ہیں یہ آسانی ہے بھئی اللہ نے آپ کو نماز کتنی آسانی سے جائے وہ صرف پانچ نمازیں ہیں اور وہ بھی دس منٹ کے لگائیں تو گھنٹہ ساٹھ منٹ کے اندر نمازوں سے آفاری باقی آپ کو سارے کوئی کہ ٹوئنٹی تھری آور وہ آپ کے ہیں آپ بھرے سوتے رہے آپ بھرے دکان میں بیٹھے رہے تو یہ یسر نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کو ساتھ اس کے یہ موقع دیا جا رہا ہے اور پھر ان چوبیس گھنٹوں آپ دنیا بھی کمار ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سی کو اللہ کہتے ہیں یہ یسر ہے لیکن چونکہ آپ کی طبیعت کو مناسبت نہیں ہے تو اس لئے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں بھئی نہیں سمیمی آری کہ جیسے وہ عورت کو جو ہے وہ چاند کے اندر بدوو محسوس ہو رہی تھی تو بدوو ہماری طبیعت میں ہے جب طبیعت میں خوشبہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تو حالت ہی ہوتی ہے کہ وہ دعائیں کراتے ہیں جو وہ نبی سے کہ آپ دعا کر دیں میں قبر میں بھی نماز پڑھا کروں ایک صحابی کو نماز وہ لطف کہ آپ دعا کر دیں وہ قبر میں مجھے نماز کی اجاز ہو جائے اللہ کے نبی نے کر دی قبول ہو گئی اور وہ صحابی حدیث میں آتا ابھی بھی قبر میں نماز پڑھتے ہیں جو ہمیں قبر سے اوپر نہیں پڑھی جاتی وہ قبر میں بھی نماز کی اجاز لے کر گئے ہیں ایسا ان کی طبیعت لگی اس سے دوسرے صحابی نے کہا میرے لئے بھی دعا کر دیں نبی نے فہم نہیں بس الول فالول جو پہلے جیسے کہہ دیں وہ اسی کا بارے کے لیے نہیں یہ بھی ایک شرف تھا اب وہاں وہ نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ وہ گئے کہ احکام تکلیفی کے طور پہ نہیں وہ لذت کے طور پہ پڑھ رہے ہیں وہ ایک تلذت کے طور پہ اجاز دے دی اس نماز کا کوئی گناہ ثواب نہیں لیکن ایک شرف دے دیا ان کو تو کہنے کا محصد یہ ہے یہ بہت بڑے مسکر ہر بندہ کہتا ہے کہ یار شریعت پہ عمل کریں مجھے یاد ہے یہاں نیو یورک کا ہی واقعہ میرے ایک عقید وندہ آتا تھا میرے پاس مجھے کہتا جی نوکری نہیں ملتی میں نے کس کس سے نہیں دعا کرائی فلاں وزرگ آیا پاکستان سے فلاں علم آیا فلاں مفتی آیا فلاں مفتی آدم آیا دعائیں لیکن مجھے نوکری نہیں مل رہی بڑا پریشان ہو جبکہ میرے پاس یہ ڈگری ہیں ساری نہیں مل رہی نوکری میں نے کہا اچھا میں نے کہا اچھا ہم بھی دعا کرتے ہیں تو اس نے کہا جی دعا کریں کو وظیفہ بتائیں وظیفہ بتائیں دعا بتائیں اب وہ تین چار مہینے ایسے گزر گیا دو چار پانچ مہینوں کے بعد آئے کہا نہیں ملی میں نے کہا اچھا میں کہا تم نوکری کرتے کیا ہو کہا جی میں آئی ٹی کا سپیشلیسٹ ہوں اور یہ ہے وہ کافی ڈگری ہیں بتائیں پھر تو کہتا ہے کمپنی آفر ہوتی ہے میں انٹرویو دیتا ہوں تو لیکن وہ جا کے وہاں جاتا ہوں تو کوئی ایکسپٹ نہیں ہوتا میں کہا مطلب انٹرویو پر کیا تمہارے سب بات چیز ہوتی ہے کیوں آخر کہتا ہے جی وہ مجھے جب سب انٹرویو کرتے ہیں ڈگرییاں دیکھتے ہیں ایکسپیرینس تجربے سارے دیکھتے ہیں کہتا ہے اوکے صحیح ہے ہم جی آپ کو وہ کرنے کے لئے تیار ہیں ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں جیسے یہاں ہوتا آپ کو کچھ وقت کہ جی میری کوئی کنڈیشنس ہیں کہتا ہے کیا کنڈیشن پہلی کنڈیشن یہ کہ نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز پڑھنے مسئل چلا جاؤں گا ٹھیک جمعہ ہوگا تو میں جمعہ کے ٹائم میں ایک بجے نکل جاؤں گا اور سوا دو بجے واپس آؤں گا جمعہ پڑھوں گا اور عید ہوگا تو عید کے دن جو میں چھوٹی کروں گا میں نہیں آنا ٹھیک رمضان ہوگا تو رمضان کے اندر جائے مجھے دس چھوٹیاں رمضان کے اندر الگ منظور کی جائیں کیونکہ مجھے رمضان ہے آخری عشرہ کم سے کم ہے جو اتقاب بیٹھنا ہوتا ہے یہ چار میری کنڈیشنس ہیں وہ کہتا ہے کہ بہت کہتا اوکے اوکے let you know اوکے جاؤ پھر ہم ڈسکس کر کے بتائیں کہتا ہے کہ ریجیکشن آ جاتا ہے کہ سوری میں نے کہا مرس تو اب پتہ چلا پاکستان سے تیرے دعائیں آکے کرتے رہے تو کسور تو تیرا اپنا ہے کہتا ہے نہیں میرا کیا کسور میں کہتا ہے یا تو کفرستان میں بیٹھ کے ان کو پہلے سے ایسا ڈرا دیتا ہے کہ یہ نماز پڑھوں گا اب چلا جاؤں گا جمعہ پڑھ میں کہتا ہے یہ کیا جانے نماز کیا ہوتی یہ کیا جانے جمعہ کیا ہوتا ہے یہ کیا جانے تمہاری عید کیا ہوتی یہ تو اپنے حساب سے بات کریں کہ بھئی آپ ڈیوٹی دیں تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے تب ہی قرآن نے کہا حکمت بہت بڑی نعمہ تھا جس کو مل جائے خیر کثیر مل جاتا ہے میں کہ حکمت کا تقاضی یہاں شریعت تمہیں یہ کہتی کہ آپ پہلے ایکسپٹ ہو جائے بات کر لی ایکسپٹ ہو گئے آپ کو جاب لیٹر مل گیا آپ اس کمپنی کا حصہ بن گئے داخل ہو گئے جاب شروع کر دی اب آپ ریکیسٹ لے کے جائیں بوس کے سر مجھے جمعہ میڈیٹری ہے تو مجھے جمعہ کے لیے رخ سچا ہے یہ میں جمعہ پڑھنے جانا ہے لیکن کون سا بوس ہوگا آپ کو منع کرے کہ سارے جمعہ پڑھنے آتے ہیں امریکہ کے بعد میں کیا کرنا ہوں آپ عید ہیں کہ جی ہمارا جی سنال فیسٹیول ہے عید فیسٹیول اور عید میں ہمارے یہ ہی ہوتا ہے سر مجھے چھٹی ہے لیکن کون بوس جو چھٹی نہ دے آپ کو میں کہے لیکن آپ تو اپنی بے ترتیبی اور جذبات سے راستہ الگ لیا ہوا ہے کسور آپ شریعت کا نکال رہے ہیں کہ شریعت میں اتنی تنگی ہے کہ جناب وہ میری جا بھی نہیں لگ رہی تو یہ بھی ایک بہت بہت بڑا فیکٹ ہے کہ کتنے نلائک آپ کو ایسے ملیں گے جو اثر میں ایسی بے وقوفیاں کرتے ہیں اور پھر بلیم دیتے ہیں شریعت پہ شریعت پہ عمل کر کر کے کچھ نہیں ہوا اچھا اس قطب میں مجھے ہی بات کی کہ لہٰذا میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ یار یہ دین شریعت عبادتوں کے چھکر بھی نہیں پڑتا یار میں تو اپنی جاب کروں ورنہ تو میں تو بھکا بر جاؤں گا باقی دیکھا آپ اپنی ہماقت کا یہ شریعت کو اوپر ڈال رہے ہیں شریعت نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جب جاب لینے جائے تو پہلے سے آپ ڈنڈا دے کے جائے اس کو بیہت شروع کر دیں یہ بھی کروں گا تو باس ہے تو تو ابھی اس کا نوکر بھی نہیں ہوا کہ نوکر ہونے کی ایسی سے آپ کی کوئی ویلی ہوتی آپ کو کوئی لینک ہی نہیں بنا آپ پہلے سے اپنی کنڈیشن کنڈیشنیں وہ رکھے تو رکھے گا میں کہہ یہ بھی شریعت کا ہے شریعت آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کنڈیشن رکھنی کس نے آپ کو انہوں تھے نوکر کی تو نخرہ کی تو آپ نوکر ہو کے آپ جب باشا بن رہے ہیں تردیعہ کیا ہوا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آگئی اگلے تین چار مینے مجھے ملا بڑا خوش کہتی مجھے جاب مل گئی میں کہا کس کمپنی میں کہا جی فلان کمپنی میں بڑی اچھی اور جی آئی ٹی کی سوالاک سے سٹارٹ ہوئی ہے میں کہا تم نے کیا کیا کہتا ہے جو آپ نے فرمایا اس کے مطابق کیا میں کہا جمعہ پڑھ رہا ہوں کہا جی بالکل عیدی میں نے کہا جی عید بھی کی میں کہا کیسے کہتا ہے جیسے آپ نے بتایا تھا ویسے کی میں کہا بس میں کہا جہاں تو شریعت کو بلیم کر رہا تھا ان اولیاء اللہ کو بلیم کر رہا تھا کہ ان کے وظیفوں میں دعاوں میں کوئی اثر ہی نہیں اللہ سنی نہیں رہا میں کہا بے وقویہ آپ کی اپنی تھی تو بات اصل بھی وہی ہے کہ خود صحیح راستہ اختیار نہیں کرنا یہ وہی والی بات ہے نا کوئی ایک بزرگ کے پاس حاجی امزاد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ لے کے پاس ایک مرید دو سال تک دعا کراتا رہا کہ حضرت بیٹے ہونے کی دعا کر دیں دعا کریں بیٹا ہو جائے حضرت ہاتھ ساتھ سے یا اللہ اس کو بیٹا آتا فرمائے دو سال ہو گئے حضرت دعا کر دیں بیٹا سے کر دیتا تو دو سال پاس نے سوچا یا دو سال ہو گئے دعا ہی قبول نہیں ہوگی خیریت تو ہے تو حضرت پوچھا بھئی وہ بیٹا نہیں ہو رہا خیریت سب ٹھیک ہے نا اہلیہ اور آپ بیمار تو نہیں کہتے ہیں حضرت اہلیہ کہا ابھی تو شادی نہیں ہوئی میری ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی اللہ حال و لاکھو دیتا تم نے شادی کی نہیں بیٹے کی دعا کر آ رہا تو مطلب یہ ہماقت ہے کہ تو راستہ تو اختیار کرو بیٹے والا اب بیٹا ملے گا نا تو بات ہماری وہی ہے کہ شریعت کے راستے پہ چل کے وہ آپ وہ بوسط کے راستے پہ آتے ہیں نہیں گھری بیٹے کہتے رہے تھے تنگی ہے شریعت میں تنگی ہے تو بات اس میں تنگی کا مطلب یہ نہیں ہے سب جب عمل کرنے لگتے ہیں تو کوئی تنگی نہیں ہوتی اور اگر سامنے والا عمل نہیں کر رہا آپ کر رہے ہیں وہ تو دنیا کے قانون میں بھی اگر ایسا ٹکرا ہو وہاں بھی تنگی پیدا ہو جاتی اس لئے یہ تنگی کے اطراض غلط ہے آپ کی طبیعت میں تنگی ہے شریعت میں تنگی نہیں ایسا ہی ہے سوچ کی بات ہے بہت شکریہ ست